اسلام علیکم ایوی وان ایٹس می زہیب مالک کانسلر فور یوکی ایڈ نمان چٹھا سولیسٹرز امیگریشن این ایڈوکیشن کلسلٹنٹ ویوز آج ہم بات کریں گے یوکی ویزا رفیوزل سے ریلیٹڈ کہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کون سی تین چیزیں کر کے اپنے رفیوزل سے بچ سکتے ہیں سو اس لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹر سبڈیٹس ملتی رہیں یوکی ویزا رفیوزل جن سٹوڈنٹ نے جنرلی 2021 کے لیے اپنی ویزا اپلیکیشن فائل کرنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ تین باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا اور ان کو کر کے جو ہے وہ سٹوڈنٹ رفیوزل سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے فائنانشل میٹرکس کو اچھے سے ڈیفائن کریں مطلب کہ دسمبر 2020 کے اندر جو ہے وہ یوکی وی آئی نے انکریز کر دیے تھے لیونگ ایکسپنس اور وہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس سے اپنی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس میں جو ریٹ ہے اور اس میں جو انہوں نے انکریمنٹ کیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ان کی فائنانشل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کا دھیان رکھنا پڑے گا جیسے میں بات کروں اگر لنڈن کی تو پہلے لنڈن کے لیے ہمارے پاس 1265 پاؤنڈ پر منت تھے اب انہوں نے انکریز کر دی گئے ہیں جو کہ 1334 پاؤنڈ ہو گئے ہیں پر منت اسی طرح اگر میں آؤٹر لنڈن کی بات کروں تو پہلے جو لیونگ ایکسپنس تھے وہ ایک منت کے تھے 1015 پاؤنڈ اب وہ انکریز کر کے 1023 پاؤنڈ کر دی گئے ہیں تو سٹوڈنٹ جو ہے یہ جو تھوڑا سا انکریمنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ فائنانشل ڈسٹرب نہ ہو تو وہ اپنے جو ہے فنڈ ایکسس رکھیں اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ تھیں وہ یہ کہ سٹوڈنٹ جن کو کیس آ گیا ہے کیس کنفرمیشن آف ایکسپنس اور سٹیڈیز کو کہتے ہیں اور یہ بہت ہی منڈیٹری ڈاکومنٹ ہے اس کو ویزا لیٹر بھی کہتے ہیں سٹوڈنٹ جو ہے وہ جیسے ہی کیس آئے وہ ایس سون اپنا ویزا فائل کریں اپنی ویزا اپلیکشن سبمیٹ کروائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی سٹوڈنٹ اگر اس میں تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے یا اس میں کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے لیٹ کر لیتا ہے اپنا ویزا اپلیکشن تو آگے جا کے اگر ویزا گرانڈ ہو بھی جاتا ہے تو سٹوڈنٹ فلائے نہیں کر سکتا کیونکہ ویزا صرف ایک مہینے کے لیے لگتا ہے اور انرولمنٹ ڈیٹ جو ہے وہ گزر جاتی ہے تو جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ جو ہے وہ فلائے نہیں کر سکتا اور آپ کو جو ہے وہ دوبارہ ویزا لگوانا پڑے گا اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ سنگ وہ ہے کریڈیبیلٹی انٹرویو کریڈیبیلٹی انٹرویو جو ہے وہ سٹوڈنٹ کلیر کر لیتے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے ہم اس کو بہت ہی اچھے سے اگر ہم اس کو آنسر کریں اپنے ویزا آفیسر کو سیٹسفائے کریں اس کو ہم بتائیں کہ ہمارا مقصد وہاں صرف پڑھنا ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد وہاں پہنچنا نہیں ہے اگر ہم اس کو اچھے سے سیٹسفائے کر دیتے ہیں تو جو ہے ہمارا انٹرویو کلیر ہو جائے گا اور انٹرویو کلیر کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں وہ آپ سے normally questions جو famous questions ہے وہ آپ سے کر سکتا ہے ایک سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھے گا why UK why this university why this course where do you live in UK who's your financial sponsor اور سب سے important part یہ کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس ڈگری کرنے کے بعد آپ کو future prospects کیا ہوں گے آپ کو future benefits کیا ملیں گے ہمیں یہ ویزا آفیسر کو سیٹسفائے کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس سے جو ہے کیا کیا benefits ہوں گے اور وہ effects and figures کے ساتھ ہونے چاہیے جنرلیک آنسل نہیں ہونے چاہیے تو ہم ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اگر اپنا ویزا فائل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ویزا ضرور گرانٹ ہوگا اگر آپ کو UK سے related کوئی information چاہیے تو آپ ہماری consultancy سے رجوع کریں اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا best option بتاؤں گا آپ کو کہ ہم جو ہے کون سی ہمارے لیے best option ہے ہم اسے وہ پر سیو کر کے اپنا ویزا لگوا سکتے ہیں اس لئے آپ مجھے call کر سکتے ہیں میرے نمبر پر جو کہ ہے 03088881362 یا آپ مجھے email کر سکتے ہیں میرے email ID جو کہ ہے nc2 at ncsolicis.com so thank you very much مجھے 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 موسیقی